جیسے ہی یہ ملک جو ہے وہ قائم ہے اور میں آج اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ نو تاریخ کو جو سرگودہ میں واقعات ہوئے جو شہدہ کی مانومنٹس کے ساتھ سلوک ہوا اور جو باقی شہروں میں یہ ہوا میں اس پروٹیس کا حصہ نہیں تھی اور آئندہ بھی آپ مجھے کسی بھی اس قسم کی ایکٹیوٹی میں ملوث نہیں پائیں گے اور میں اس کی پرزورت مضمت کرتے ہوں بہت شکریہ سوال جی آہ راکھر بھی میڈم شکریہ یہ بتائیے کہ آپ جیسے فرماری پاک پوجھ ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے ایک سال ہو گیا پاک پوجھ کو لانٹان پہ جا رہی تھی کیمپین کا آگاز کیا گیا سوشل میڈیا پر باقیادر نام لے کر تصور لگا کر جو ہے وہ آہ چکر کیا جاتا تھا بڑے 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 الفاظ میں سب میڈم کی محبت نہیں چاہتی آہ ڈیفینیٹلی سرگودہ سے میرا تعلق ہے سرگودہ شہر کی میں پریزیڈنٹ ہوں اور سرگودہ شہر سے ہی میں سن دو ہزار دو سے سیاست کرتی آ رہی ہوں فرس سیلیکشن میں نے ٹو تھاؤزن ٹو میں ہی ون کیا تھا تو بیسیکلی میری زبان سے کبھی پاک افواج کے بارے میں کبھی کوئی لفظ نہیں نکلا اور نہ ہی میں نے کبھی میری آہ ٹیم کے میمبران کے موں سے کوئی قسم کا لفظ نکلا تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہا رہے تھے آہ ان کی ڈیفینیٹلی ان کو سزا بھی ملنی چاہیے اور آہ ان کا اتصاب بھی ہونا چاہیے مزار اکبال سار مزار اکبال سار میں شہر دوسرا میں وہاں پہ ایک خاتون ہے جو کوئی نام نہیں کیوں بوا وہ تو سب نے دیکھا لیکن اس پلک میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ خواتین کو بالوں سے پھٹڑ کے کونیس والے کھیج کے لے جا رہے ہیں عام لوگوں کے گھروں میں بھوس کے گھر توڑے جا رہے ہیں ان کی ماں کو ریپ کرنے کی گھنکی بھی جا رہی ہے اور کل جیل میں ایک ہماری بیٹی ہماری بہن جو ہے اس کو ریپ کرنے کی خبریں آج سوشل میڈیا پر عام ہیں کیا آپ ان واقعات کی بھی مضمت کرتی ہیں دیکھیں میں ان سب واقعات کی بھی مضمت کرتی ہوں اور میں سمشن ہوں کہ ہواتین کا احترام جو ہے وہ ہر جگہ پہ سب سے پہلے واجب ہے وہ سب کے اوپر ہے اور ہواتین کا احترام ہونا چاہیے ہر جگہ پہ ہونا چاہیے اور میں واضح کرتی چلوں کہ میں نے ہمیشہ میدان کی سیاست کی ہے اور میرا چوتھا الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ میں اور میں وہاں پہ جنرل جو ہماری سیٹی کی باڈی ہے میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں جب تہلیے کہ آپ نے نوم میں ایک پر ذکر کیا آپ امران فرم کی جمعہ سے اعلان کر رہی ہیں آپ کی الیسٹی کی وجہ صرف نو مئی کے واقعات میں پارٹی کی عادت کے ملبس ہونے کی وجہ کیا امران خان ملبس ہے تب ہی آپ اسے الیسٹی سے اعلان کر رہی ہیں دیکھیں یہ تو جب تک انویسٹیگیشن ہی ہوں گے اس کے بارے میں میں کوئی اپنی رائے نہیں دینا چاہتی لیکن کیمالز کا میں اپنی صفائی ضرور دے سکتی ہوں کہ نو مئی کو چونکہ نو مئی کو میرے اپنی بیلز تھی انٹی کرپشن کے مقدمے سے میری اپنی بیلز ہوئی تھی میرا بھائی اس نے جیل سے رہا ہوا تھا تو میں کسی پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھی اپنی بھائی اس جادوی کرسی پر بیٹے ہیں انتظار ہے مزید کرسی اس پر بیٹنے کا جہاں بھائی جتنے ہم نے دیکھا جتنے بھی اپنی ایز آئے اپنی ایز آئے ان کا سکرپٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں اس سیاست سے وقتی طور پر آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا کریں کیا کریں وہ دیکھیں سیاست دانے سیاست نہیں کرنی تو وہ اور کیا کریں زیادہ زیادہ ہم یہ کرسکتے ہیں کہ ہم سیاست سے وقت کر جائیں اور جماعت بدلنا ایک آپشن ہو سکتا ہے لیکن میرا وہ آپشن نہیں ہے اور باقی سب کے سامنے ہیں میرا ایک سوال ہے کیا آپ نو مہی سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم درکے کریں اور ساتھ کے ساتھ کریں اور جب ہی مشکلات آئے گی تو پارٹی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں پھر نو مہی کے واقعات میں ایسا کیا ہوا تو ہم نے پارٹی چھوڑ دی اور پھر اگر نو مہی کے واقعات میں چھوڑنی تھی تو بھی اس دن آپ کو یہ خیال کیوں گی دیکھیں آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے لیکن میں یہ ہی کہوں گی کہ جب بھی خیال آیا ٹھیک خیال آیا بڑی تعداد پر لوگ پیٹی آئی سیند ہو رہے ہیں اس میں عددار بھی ہیں سب کا جو ہیں وہ بومی سمتی کے ہماری سمتی کے دوسر عرقین ہیں وہ بھی ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ آپ کے سیسے سیاست کے ساتھ یہی کا مستقبل کیا ہے دیکھیں میں اس کیو پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتی تینکیو